قربانی کا ارادہ کرنے والے شخص کے لیے ناخن اور بال نہ کٹنے کے بارے میں حکم ہے عشرہ زلحج یعنی زلحج کے ابتدائی دس دن یعنی زلحج کے ابتدائی دس دنوں میں بال اور ناخن نہ کٹنا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو زلحج کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کٹے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ زلحج داخل ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال کٹے اور نہ ہی ناخن تراشے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والے زلحج کا چاند نظر آنے سے قربانی دینے تک نہ بال کٹے اور نہ ناخن تراشے لہٰذا قربانی کرنے والا شخص زلحج کا چاند نظر آنے سے ایک دو روز قبل غیر ضروری بالوں کی صفائی کرے اور اپنے ناخن اور سر کے بال ترشوالے کیونکہ زلحج کے پہلے عشرے میں ان کا کاٹنا اور ترشوانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ ضرور شیئر کر دیجئے اور ہمارے پیچ پیارا اسلام کو لائک کر دیجئے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی لائک کر دیجئے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ